complete the circle using part of circumference without finding center ہم نے ایک circle کو complete کرنا ہے جبکہ اس کے circumference کا ایک پارٹ دیا ہوا ہوگا تو ہم نے center find کے بغیر اس کو complete کرنا ہے تو circumference کیا ہوتا ہے circle کی boundary کو circumference کہا جاتا ہے اور مثال کے طور پر یہ ایک circle کے circumference کا ایک پارٹ ہے تو یہ پارٹ given ہوگا اور اس کو use کرتے ہوئے ہم نے اس circle کو complete کرنا ہے تو سب سے پہلے اس circle کے پارٹ کے اوپر کوئی بھی دو پوائنٹس لیتے ہیں اس پوائنٹ کو کہتے ہیں a اور اس پوائنٹ کو کہتے ہیں b اس کو construction step میں لکھیں گے take any two points a b on part of circumference جو given part of circumference ہے اس پہ کوئی بھی دو پوائنٹس a اور b ہم نے لے لیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ ایک compass لے آئیں گے اور compass کی مدد سے same اسی radius کا یعنی جتنا a اور b کے درمیان distance ہے اتنے distance تک اس compass کو open کریں گے اور اس کے بعد اس point b کے اوپر رکھتے ہوئے اس کے اوپر ایک arc لگا دیتے ہیں اور یہ arc جس point پہ cut کرے گا اس کو c point کہہ دیتے ہیں اور scale لے آئیں گے scale کی مدد سے ان دونوں points کو join کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا آگے extend کر دیں گے scale کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ایک ray consider کرتے ہیں same اسی طرح سے scale کی مدد سے point b کو c سے join کرتے ہوئے ایک اور core draw کر لیتے ہیں اور اس کو آگے extend کر دیتے ہیں اس کو steps میں دکھ لیں گے join a to b and b to c and extend them to form array یعنی کی point a کو ہم نے کیا کیا b سے join کیا اس کو extend کیا اور b کو c سے join کر کے آگے extend کر دیا تو اب یہاں پہ ایک angle بن رہا ہے تو ہم compass لے آئیں گے اور compass کا needle nook اس point پہ رکھتے ہوئے یہاں پہ ایک arc draw کر دیتے ہیں اس طرح سے اور اس کے بعد same اسی radius کو maintain رکھتے ہوئے point c پہ رکھ کے اس ray کے ساتھ بھی arc draw کریں گے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہم same length کے angles draw کرنا چاہ رہے ہیں congruent angles draw کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے a b code اور b c code کو equal length کا draw کیا تو ہم نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے codes draw کرتے جانے ہیں equal length کے اس کے لئے ہم نے angle draw کیا ہے کیونکہ vertically opposite angles same measurement کے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس point پہ رکھتے ہوئے اس angle کو measure کر لیں اور جتنا اس angle کا ہوگا اتنا اس کو open کرتے ہوئے ہم یہاں پہ دے جائیں گے اور اس point پہ رکھیں یہاں پہ ایک arc draw کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور scale لے آئیں گے scale کی مدد سے اس point c کو اس point سے join کرتے ہوئے آگے extend کر دیتے ہیں اور اس point کو ہم نام دے دیتے ہیں point d sorry اس point کو نہیں اس کو extend کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے compass لے آئیں گے اور ہم measure کریں گے a b code کو جتنا اس کا length ہوگا اتنا ہی اس point c پہ رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ ایک arc draw کرتے ہیں اب اس arc کو یہاں پہ color change کر دیا ہے تاکہ visible ہو جائے یہاں پہ یہ arc اس رے کو جس point پہ cut کریں اس point کو ہم d نام دے دیتے ہیں اب ہم نے یہ process repeat کرتے جانا ہے اس سے پہلے اس step کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں construct angle 2 which is exactly equal to angle 1 and take measure a b is equal to measure b c is equal to measure c d یعنی کہ ہم نے یہ والا angle جس کو angle 1 کہا ہے اور angle 2 دونوں کو same length same length کے برابر ہم نے یہ angles draw کیے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو cores ہیں ان کی length بھی exactly same ہے اب اس process کو repeat کرتے جائیں گے اس point d پہ رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم previous angle کو measure کرتے ہیں اور جتنا اس کے لئے کھولا ہوا تھا اتنا دی پہ رکھیں گے اور point ڈی پہ رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ اسی طرح سے ایک arc لگا دیں گے اس کے بعد دوبارہ سے compass کو لے آئیں گے اور angle کی length کو measure کریں گے اس کے لئے ہم جتنا یہ angle ہے اتنا اس کو open کریں گے اس کے بعد اس point پہ رکھتے ہوئے ہم ہوگا جیسے یہ angle 2 کی measurement ہے اب ہم scale کی مدد سے اس point سے گزرتی ری رو کر لیتے ہیں last میں ہم نے کیا کرنا ہے compass کو کسی بھی ایک code کے equal open کرنا ہے اس کا radius اور اس کے بعد یہاں اس point پہ رکھتے وے point d پہ رکھتے وے یہاں کی اس code کی measurement ہوگی اس point کو ہم point e نام دے دیتے ہیں اس کے بعد e پہ رکھتے وے again same اس کے angle کے جتنا یعنی angle 3 جتنا یہاں پہ angle draw کرنا ہے اس کے بعد code draw کرنا ہے جن کی length previous codes کے exactly برابر ہو یہ process ہم repeat کرتے جانا ہے جب تک ہم جہاں سے start کیا تھا وہاں پہ واپس نہ پہنچے اس طرح سے same process کو repeat کرتے وے ہم وہ پہ پہنچے point a پہ جہاں سے ہم نے start کیا تھا اب next ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو دو points ہیں ان points کو arc کی مدد سے جوائن کرنا ہے اس طرح سے جیسے یہ arcs draw ہوئے ہیں سیم اس طرح کے تو ہم ہر دو points کو join کرتے جائیں گے arc کی مدد سے آپ کوشش کرنی کہ جو arc آپ draw کر ہو وہ ان arcs سے برابر ہو اس طرح کے ہی ہوں اس طرح سے draw کرتے جائیں گے یہاں تک سارے points جڑ کے complete circle نہ بن جائے اور اس طرح سے یہاں پہ جوائن کر لیتے ہیں اس طرح سے ہر دو points کو جوائن کرتے جائیں گے تو ہمارا circle complete ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اندازے سے draw کرنا تو تھوڑا سا measurement میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ exactly پرانے سے میچ کر جائے اس طرح سے ہمارا circle ہو گیا continue the process of drawing quads of equal length and equal angle until we reach at the point where we started یعنی کی پہلے ہم نے کیا کیا یہ quads اور angles draw کرتے گئے جب تک ہم c d e f g e t c are on the circumference of the required circle یعنی یہ جو points ہیں a b c d e f g h اسی طرح سے یہ سارے points کیا ہیں circle کے circumference کے اوپر لائے کرتا ہے join the consecutive points with the help of arcs یعنی جو consecutive points آرہ ہیں جیسے a b c c d d e اس طرح سے سارے points ان کو continue this process of external angle of equal measure to complete the circumference of the circle circle کو complete کرنے کے لئے ہم اسی process کو repeat کرتے گئے ہیں تو اس طرح سے ہمارا required circle complete ہو گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ اگر ہمیں circumference کا ایک part given ہو تو اس سے ہم circle کیسے construct کر سکتے ہیں